ہیلے فرنس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بیوٹی ٹپس پر ایک ویڈیو لیکنن آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ بیوٹی ٹپس کا یہ آئیڈیا پورا دیکھ سکیں اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے بول کے اندر آپ نے آدھا چمچ بیسن ڈالنا ہے یعنی بیسن جو ہے کہ چنے کی ڈال سے بنتا ہے جتنے پر فوائدہ وہ میں نے ایک ایمج میں آپ کو دے دی ہیں اس کے بعد آپ نے ایلوے رجل لینی ہے وہ بھی تقریباً ایک چمچ لے لینی ہے ایلوے رجل کے بھی جتنے پر فوائدہ وہ میں نے ایک ایمج میں دے دی ہیں ایلوے رجل ایسی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے روز وارٹر یعنی گلاب کا ارک لینا ہے گلاب کا ارک کے جتنے پر فوائدہ وہ میں نے ایک ایمج میں دے دی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے گلاب کے ارک کے بعد آپ نے کوئی بھی وائٹننگ کریم جیسا کہ فیر اینڈ لیولی ہوگی سکن وائٹ ہوگی گولڈن پل ہوگی کوئی بھی وائٹننگ کریم آپ نے لے لینی ہے وہ بھی تقریبا آپ جتنے یوز کر سکتے ہیں وہ اتنی ساری ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے کہ اس کو ایک پیسٹ کی شکل میں بنا لیں گے وہ ایک کریم کی شکل میں بن جائے گا اور کریم کی شکل میں بن جائے گا پھر آپ اس کو اس طرح فیس کے اوپر لگائیں گے جیسا کہ ماسک لگاتے ہیں اس طرح کر کے یہ ایک ایمج میں میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک پیسٹ کو آپ نے تقریبا 10 میتھ کے لگانا ہے دس میٹ کے بعد آپ نے ایک لینی پو لینا اس کے دو پیس کر لینا اور ایک پیس کو اسی ماسک کے اوپر رگڑنا شروع کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس لینی پو نہیں ہے تو آپ کھیرہ بھی پیسٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں کھیرہ اور لینی پو کو تقریبا آپ نے پانچ میٹھ مو کے اوپر رگڑنا ہے اور آستہ آستہ سیر گڑنا ہے اس کے بعد آپ نے پانس میٹ ایسے ہی موں کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو سادے پانی سے دھونا ہے کوئی سوپ یا کوئی فیس واش استعمال نہیں کرنا تقریباً بیس میٹ کے بعد آپ کے سکن گلو کرنا شروع کر دے گی یہ طریقہ آپ نے ہفتے میں تقریباً دو دفعہ لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ہمیں ٹھیک آئیڈیا دیا تھا یا نہیں اس سے آپ کا چہرہ گورا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کے اوپر دانوں کے جتنے بھی داغ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کے چہرے کے اوپر رینکلز اور ڈارک سرکل بھی ختم ہو جائیں گے یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کچھے گا شیئر کچھے گا اور سب سبکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کے لئے ایک اچھا ایڈیا لے کے آئے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ